بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مکسٹن فو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق ناظرین مریم نواز کی طرف سے ایک پلان ڈیزائن کیا گیا اور ان کا وہ پلان خراب کرنے میں ان کا وہ منصوبہ جو انہوں نے بنایا تھا اس کو خراب کرنے میں ان کا اپنے ہی اپنے ہی لوگوں کا کردار سامنے آیا ہے وہ منصوبہ کیا تھا جس کے تحت مریم نواز اپنے لیے اپنے باپ کے لیے ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی تھی اور عدالت سے بھی ریلیف حاصل کرنا چاہتی تھی لیکن بری طرح وہ منصوبہ ناکام ہوا اور کون سے اپنے لوگ شامل تھے جنہوں نے مریم نواز کے اس منصوبے کو ناکام بنایا آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے آپ کو اندر کی کھانی بتائیں گے اور دوسری جو بڑی سٹوری بتانی ہے وہ میاں نواز شریف کے حوالے سے حکومت پنجاب کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے کاروائی آگے بڑھائی جائے گی وہ جو ریلیف دیا جا رہا تھا بار بار ان کی جو بات چل رہی تھی کہ ان کی زمانت میں ایکسٹینشن ہوگی زمانت جو بیر بیرون ملک وہ موجود ہے ان کی جو درخواست زمانت تھی ان کو آٹھ ہفتوں کی مولت دی گئی تھی اس میں ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی اب وہ چپٹر کلوز کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے کچھ لوگوں نے ان میں وزراء کچھ وزراء صوبائی وزراء جن میں راجہ بشارت شامل تھے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد فیاس چوہان شامل تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس بات کو رد کر دیا کہ میاں نواز شریف کی جو زمانت تھی اس میں کوئی توسی ہوگی اس میں کوئی ایکسٹینشن ہوگی انہوں نے کہا تین دن تک کمیٹیاں بیٹھتی رہیں اور اس میں یہی فیصلہ تیہ پایا مسلم لیگ نون مطمئن نہیں کر سکی ان کمیٹیوں کو اس کمیٹیوں میں وزیر قانون بھی شامل تھے اس کمیٹی میں جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں وزیر صحت وہ بھی شامل تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیوروکریٹ شامل تھے لیکن مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بھی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تاکہ میاں نواز شریف کی زمانت کے حوالے سے اس میں توسیع کے حوالے سے اور ان کی خرابیہ صحت کے حوالے سے اس کمیٹی کو رازی کر سکیں اس کمیٹی کو بتا سکیں آگاہ کر سکیں لیکن وہ اس کو متمین نہیں کر سکے اور جو رپورٹس کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں جو رپورٹس پیش کی گئیں میاں نواز شریف کی کیونکہ نئی رپورٹس ان کی طرف سے نہیں بیجی گئیں ذاتی معالج جو ہیں ڈاکٹر ادنان انہی کی طرف سے لیٹر پیٹ پہ بنا کے بیجی جاتی رہی جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور ان کی جو پرانی رپورٹس ہیں انہی پر فیصلہ سنایا گیا اب ذرا بات کر لیتے ہیں اگر پرانی رپورٹس اتنی بری تھی تو پھر جن لوگوں نے یہ رپورٹس بنائے گئیں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی یہ سوال فواد چودری کی طرف سے بھی اٹھا دیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جو رپورٹس پیش کی گئیں اس کے جو ذمہ داران تھے جن کی طرف سے یہ رپورٹ وزیراعظم کو پیش ہوئیں جس میں یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف کی صحت بہت زیادہ خراب ہے ان کو بیرون ملک جانا چاہیے اور اجازت دی جائے جس پر وفاقی کابینہ کی طرف سے اجازت دی گئی اور ان پر بھی انہوں نے کہا کہ کروائی ہونی چاہیے ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں وہ ڈاکٹر صاحبان وہ ذمہ داران ان کا تین ہو سکے جنہوں نے غلط رپورٹنگ کی اس حوالے سے میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ بات تو ہم سلسل اٹھاتے رہے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آخر اگر میاں نواز شریف کی صحت اتنی ہی خراب ہوتی تو کیوں ان کا بار بار علاج نہیں کروایا جارہا بار بار آپریشن کی ڈیٹ دی جاتی یہ آگے ایکسٹینٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ آپریشن اگر انتہائی سیریس کنڈیشن ہو تو کبھی بھی آپریشن کی ڈیٹ کو بڑھایا نہیں جاتا فوری طور پر کیا جاتا ہے لیکن میاں نواز شریف کا پہلے ایک ڈیٹ دی جاتی ہے پھر دوسری دی جاتی ہے پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ اب آپریشن نہیں ہوگا بعد میں اس کا اعلان کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال میں کچھ کالا نہیں ساری دال ہی کالی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ سخت اقدامات اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی صورت نواز شریف یعنی مریم نواز کے حوالے سے تو کیٹیگوریکلی کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو باہر جانے کی جازت نہیں دی جائے گی لیکن عمران خان کی طرف سے مختلف جگہوں پہ جو خاموشی تھی پہلے اب وہ خاموشی ٹوٹتی نظر آتی ہے اور وہ ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ جو بھی طاقتور ہوتے ہیں وہ لندن فرار ہو جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے یہ کسی صورت بھی قابلے قبول نہیں ہوگا یہ اصل میں وہ ان لوگوں کو بھی سنانا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملات عمران خان کے ہاتھ سے نکال کے اپنے ہاتھ میں لئے اور میاں نواز شریف کی ڈیل میں سہولتکار بنے اور اب جب کہ وزیراعظم عمران خان اس پہ سٹینڈ لے رہے اور انہوں نے پنجاب حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اب یہ غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اگر غلط رپورٹنگ ہوئی یا اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو جو جو ذمہ دار ہوگا اس کا تحین کیا جائے گا ماف کیجئے گا تھوڑی صحت خراب ہے لیکن اس کے باوجود خبر جو تھی وہ میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کو لازمی دوں ذمہ داروں کا تحین کیا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کی پھرتیاں بھی نظر آتی ہیں اب نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوانے کے لیے سارا پروسس ہوگا خبر کیا ہے جی اندر کی خبر کیا ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے علاج کے حوالے سے ایک گراؤنڈ تیار کی گئی مریم نواز کے وکیل عدالت میں یہ بیان دے چکے تھے کہ میاں نواز شریف کا علاج چوبیس فروری کو ہوگا جس کے لیے مریم نواز کے کہنے پہ ہینہ پرویز بٹ کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ قوم دوا کرے میاں نواز شریف کا آج آپریشن ہے وہ کامیاب ہو دوسری طرف جو رانہ سناولہ سپریم کورٹ میں جب پیش ہوئے تو میڈیا سے ان کی گفتگو ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کا آج آپریشن ہے آپریشن ہونے کے بعد میاں شباہ شریف جلد پاکستان آ جائیں گے یہ خبر تھی جو مریم نواز کی امام پر سامنے لائے گئی مریم نواز کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں لیکن اس سارے پلان کا بانڈا پھوڑ دیا اس سارے پلان کا ستیہ ناز کر دیا ڈاکٹر ادنان کی طرف سے جب انہوں نے ٹویٹ جاری کیا اس میں کہا کہ میاں نواز شریف کا آج آپریشن نہیں ہو رہا میاں نواز شریف کا جب آپریشن ہوگا تو وہ بتایا جائے گا لیکن آج کوئی آپریشن نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے چونکہ یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا سارا لوگوں کی امدردیاں اور پھر جب ان کی پیش ہی ہونی تھی پچیس کی جو ڈیٹ انہیں ملی ہے اس حوالے سے انہوں نے جب پیش ہونا تھا تو اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آنی تھی بات کی جانی تھی کہ جناب میاں صاحب کا توپریشن ہو گیا آپ مجھے اجازت دی جائے میں باہر جانا چاہتی ہوں ان کی یادت کرنا چاہتی ہوں وہ بیٹ پہ ہے اس طرح کی باتیں جو مسلسل ہو رہی ہیں لیکن یہ بانڈا پھوٹنے پر اور اس پلاننگ میں چکے جو کردار تھا ڈاکٹر ادنان اس کا اہم کردار تھا ڈاکٹر ادنان کو شاید مریم نواز کی طرف سے اعتماد میں نہیں لیا گیا یا ڈاکٹر ادنان کو کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر چاچا اور بتی جی امنے سامنے کھڑے ہیں ڈاکٹر ادنان نے جب ٹویٹ کیا تو مریم نواز کی طرف سے ڈاکٹر ادنان کی سرزنش کی گئی ان کو جو پیغام بیجا گیا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں ٹویٹ کیا کہ میاں نواز شریف کا آپریشن نہیں ہے جبکہ یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی کہ میاں نواز شریف کا آپریشن ہے اور آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے وہ ساری ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے ایک موٹیویشن جو ہوتی ہے اپنے ورکرز کے اندر وہ اور جب یہ آپریشن کی تردید کی جب خبر آئی تو لوگوں میں اس حوالے سے ابحام جو پہلے ہی زینوں میں موجود تھا وہ تقویت پکڑنے لگا اب ڈاکٹر ادنان کی سرزنش کے بعد ڈاکٹر ادنان نے پھر ایک ٹویٹ کی جس میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کی ٹویٹ کیا گیا اور اس میں میاں نواز شریف کو انتائی کرٹک سیچویشن اور وہی ساری چیزیں دکھائے گئیں جو پہلے دکھائے جاتی رہیں تو یہ اب اس کہانی کے اندر چاچا جی کا کیا کردار ہے چاچا جی کا کردار یہ ہے جی کہ اگر آپریشن کے حوالے سے خبر آتی کہ آپریشن ہو گیا ہے میاں نواز شریف کا تو پھر چاچا جی کو پاکستان آنا پڑتا تھا کیونکہ رانہ سناولہ پہلے ہی بتا چکے کہ جو ہی میاں نواز شریف کا آپریشن ہو گا اس کے بعد میاں شباہ شریف اور وہ خود بھی کئی دفعہ کہہ چکے کہ میں آپریشن کے بعد پاکستان آؤں گا مارچ میں آؤں گا یہ ہوگا اس طرح کی باتیں سلسل کرتے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر ادنان سے یہ ٹویٹ کروایا کیونکہ آپریشن وغیرہ تو ہوا نہیں ہے تو یہ پہلے بھی پتہ نہیں جو آپریشن اور یہ ساری چیزیں باتیں کرتے رہے وہ پتہ نہیں سچ بھی ہیں یا جھوٹی اور جس طریقے سے ان کو دکھائی دیا جا رہا ہے نواز شریف نظر آتے ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ ان کی صحت جس طریقے سے خراب بتائی گی وہ اتنی خراب ہے وہ صرف مزے لینا چاہتے ہیں لندن کی عواؤں میں کیونکہ یہاں پہ ان کو اسی وقت یہ ملک سوٹ کرتا ہے جب ان کا اقتدار ہوتا ہے جب ان کی حکومت ہوتی ہے جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تو ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ لیبل لگائے رکھتے ہیں کہ ہمیں جلاوطن کر دیا گیا ہمیں نکال دیا گیا ہمیں یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا جبکہ یہ اپنی مرضی سے اپنے لیے دوسرا کوئی ملک منتخب کرتے ہیں اچھا جی اس پر چاچا جی کی طرف سے ڈاکٹر ادنان کو کہا گیا کہ آپ یہ ٹویٹ کریں کہ اپریشن نہیں ہوا کیونکہ اگر اپریشن ہو جاتا تو پھر چاچا جی سے سوال ہونے تھے چھوٹے میاں صاحب سے یہ سوال ہونے تھے کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ میں پاکستان آوں گا اب کب پاکستان آ رہے ہیں اپریشن ہو گیا اپریشن کی رپورٹس بھی دن نہیں پڑتی اور بہت ساری چیزیں سامنے لانا پڑتی تو وہ چونکہ ہوا نہیں تھا تو اس وجہ سے مریم نواز جو ہے وہ جھوٹ کا سارا تو لینا چاہتی ہیں لیکن چونکہ عدالت میں کیسیز ہیں وہاں پہ اس حوالے سے ان کو جواب دینا پڑے گا اس لیے جو جھوٹ ہے اب مزید نہیں چل سکتا یہ وجہ ہے کہ یہ سارے ابحام دیکھ کر حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب مزید ایکسٹینشن نہیں ملے گی میاں صاحب اگر واپس نہیں آتے زمانت منسوخ کروائی جائے گی واپس نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف اشتہاری قرار دلوانے کی مہم چلائی جائے گی عدالت کے اندر کروائی چلائی جائے گی اور اگر ان کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے لیے شدید سبکی ہوگی اور تحریک انصاف اس کو سیاسی میدان میں استعمال کرے گی یہ ہے ساری کہانی اور یہ تھا پورا ڈراما جی مریم نواز کے حوالے سے کیوں وہ ٹویٹ کروانا چاہتی تھی کیوں ہینہ پرویز بیٹ کی طرف سے کہا گیا رانہ زناولہ نے ان کی تائید کی اور پھر ڈاکٹر ادنان نے کس کے کہنے پر ٹویٹ کیا اور پھر اس کے بعد ان کو سرزنش کے بعد ان کو دوبارہ ایک نیا ٹویٹ کرنا پڑا ڈیئر ویورز یہ ڈراما چلتا رہے گا لندن میں اس کی مختلف اقصاد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں منظر عام پر آ رہی ہیں جتنی اقصاد سامنے آتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو آگاہ رکھیں اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگرد موجود لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کانڈی وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو اور بیل کا آئیکن ضرور دمائیں تاکہ آئندہ آنے والی جتنی بھی معلومات ہیں اس کو آپ مس نہ کر سکیں اللہ حافظ